یک طرفہ محبت صرف ایک دھوکہ ہے یک طرفہ محبت میں انسان صرف خود کو ہی دھوکہ دیتا ہے کہ سامنے والا انسان بھی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے جس طرح سے میں کرتا ہوں یک طرفہ محبت میں وہ انسان وہ قبول ہی نہیں کر پاتا ایکسپ ہی نہیں کرتا جو اسے کھلی آنکھوں سے نظر بھی آتا ہے اس لیے تو وہ ہر بار اپنی انسل کرواتا رہتا ہے بے عزتی کرواتا رہتا ہے یہ دھوکے کے سیوہ کچھ بھی نہیں اس لیے اپنا وقت یک طرفہ محبت میں زائے نہ کریں جہاں نہ عزت ہو نہ تمہیں سمجھا جاتا ہو نہ ہی تمہارے احساس کی قدر کی جاتی ہو وہاں صرف انتظار ہی لکھا ہوتا ہے سوچو یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے اس لیے جتنے جلدی اس دھوکے سے باہر نکل جائے اور سمجھ جائے اتنا ہمارے لئے اچھا ہے بات سمجھ میں آئی ایک بات بتائیے گھر میں ہم مرغی یا بکری پالتے ہیں تو شام ہوتے ہی انہیں ڈھونڈ کر باندھنا شروع کر دیتے ہیں لیکن دوسری طرف ہماری نوجوان اولادیں قوم کا آنے والا مستقبل شام ہوتے ہی گھر سے باہر نکل جاتے ہیں اور نجانے کہاں جاتے ہیں کسی کو خبر نہیں رات دیر تک راستوں پر ہوتلوں میں ہلڑ بازی اکہ بازی اور نشے میں ملوث ہو جاتے ہیں انہیں ہم کب قابو میں کریں گے اور کون ہے اس کا ذمہ دار اپنی اولادوں پر نظر رکھیں پتہ ہے آپ کیوں بے سکون ہو اس کی کچھ وجہ ہے کچھ ریزن ہے پہلی وجہ آپ وہاں جاتے ہو جہاں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ وہاں خود کو گراتے ہو جہاں آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ ان لوگوں کے لیے ہمیشہ حاضر رہتے ہو جہاں آپ کی کوئی عزت نہیں ہے آپ نماز دل لگا کر نہیں پڑتے آپ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے آپ ان لوگوں کی قدر کرتے ہو جو آپ کی قدر نہیں کرتے آپ ہمیشہ خود کو گراتے رہتے ہو اللہ کے لیے اللہ کے لیے خود سے محبت کرو کیونکہ بنا مطلب کے کوئی کچھ نہیں دیتا عزت اہمیت قدر اپنا پن ہمدردی تمہاری بے سکونی کا علاج خود تمہارے پاس ہے بس صبر کرو اور ان لوگوں سے دور رہو جو تمہیں ستاتے ہیں پھر دیکھنا یہ کیسے بے سکونی دور ہو جاتی ہے رب سے جھڑ جاؤ وہ تم کو سب سے جھوڑ دے گا بات سمجھ میں آئی مدز ڈے ایسا مت کرو ہر دن ماں کا دن ہے وہ کونسا دن ہے جو ماں کے بین ہے سکہ دونوں کا ہوتا ہے ہیڈ کا بھی اور ٹیل کا بھی وقت تو اسی کا آتا ہے جو پلٹ کر اوپر آتا ہے جس شخص کے دشمن نہ ہو سب دوست ہو اس جیسا منافق کوئی نہیں کیونکہ دشمن اسی کے ہوتے ہیں جو حق بات کہتا ہے چھوٹی سوچ شنکہ کو جنم دیتی ہے اور بڑی سوچ سمادان کو سننا سیکھ لو تو سہنا سیکھ جاؤگے اور سہنا سیکھ لیا تو جینا سیکھ جاؤگے بات سمجھ میں آئی صرف کتے کا گوش کھانا ہی حرام نہیں ہے بلکہ حرام کمائی سے خریدا گیا بکرے کا گوش تو بھی حرام ہے ہر شخص بھلے اچھا نہ ہو لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہوتا ہے اسی لیے کسی کا قاضی مت بنو کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل بات سمجھ میں آئی بے حساب حسرتیں نہ پا لیے جو ملا ہے اسے سنبھا لیے دیکھئے ہر انسان میں اچھائی اور برائی ہوتی ہے بس فرق اتنا ہے کہ جو تراشتہ ہے اسے اچھائی نظر آتی ہے اور جو تلاشتہ ہے اسے برائی نظر آتی ہے بات صحیح ہے نا نواسی پیدا ہونے پر جیسے آپ کی بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہوتا بلکل اسی طرح پوتی پیدا ہونے پر بھی آپ کی بہو کا کوئی قصور نہیں ہوتا کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اگر وفادار نہیں تو کچھرا ہے دوستو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے آخری دن جب آپ کا جنازہ قبرستان میں رکھا ہوا ہوگا تو آپ کے صحت کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا عجیب ہے لیکن حقیقت ہے ذرا سوچ کے دیکھیں کہ آپ کا جنازہ قبرستان میں رکھا ہوا ہوگا اور آپ کے جنازے میں آئے بھی کچھ لوگ بھلے آئیستہ ہی سہی اپنی اپنی باتوں میں لگے بھی ہوں گی کوئی راجنیتی کے بارے میں بات کر رہا ہوں گا کچھ لوگ تو قبرستان میں بھی فیس بوک انسٹاگرام کی پوز کو لائک اور شیئر کر رہے ہوں گے ساتھ ان کو یہ بیچینی بھی ہوں گی کہ کب اس کو دفن کر کے ہم اپنے اپنے کاموں پر لوٹ سکے کچھ گھنڈوں کے بعد تو آپ کے گھر سے رونی کی آواز آنا بھی بند ہو جائیں گی ایک بیٹھک میں آپ کی اچھائیوں پر بات کی جائیں گی کہ آپ کتنے اچھے تھے کیا کیا کارنامیں کیے پھر آپ کی دکان آپ کی آفیس پر کوئی اور بیٹھ جائے گا کوئی آپ کی جگہ لے لے گا ایک مہینے کے بعد تو آپ کی فیملی بھی کامیڈی شو دیکھ کر ہسنا شروع کر دیں گی ساہب کچھ سامان نے ہو جائے گا جیسا کہ تیسا اور آپ کو بہت جلدی بھلا دیا جائے گا پلک جھپکتے ہی ایک سال گزر جائے گا آپ کے بارے میں بات کرنے والا تک کوئی نہیں ہوگا ہاں بہت قریبی کوئی آپ کا فوٹو دیکھ کر آپ کو یاد ضرور کرے گا پھر ہم کس لیے اتنی چنتی تھے کیوں اتنے ہم فکر کر رہے ہیں اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں لوگ تو ہم کو دفنانی کی فکر میں ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے لیے جیو کھل کے جیو اپنے پریوار اپنے سماج کی فکر کرتے ہوئے ہم اپنی بھی فکر کریں سب کا دل رکھتے رکھتے ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہمارا بھی یہ دل ہے